آج کا ٹوپک ہے جو میں پہلے بھی ایک ویڈیو ہم بتا تھا کہ آگے میں بتاؤں گا اپنے کسانوں کی جو سمیشہ ہے تو میں آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایس ٹیم کسان کی آلت کیا ہے اور کسان سمرد کیسے ہوگا یہ تو آگے بات کی بات سا آج تو میں شرف کسان کی جو فلال آلات ہے اس کے اوپر چرچہ کرنا چاہوں ہوں اور ان باتوں کو میں ایک کہانیشی بنا کر کے سٹوری بنا کر کے پیش کرنا چاہوں ہوں جیسے گام اور نام یہ کالپنک ہیں مان لو کہ کھیڑی جالب گاؤں میں کون ہوئے بولا رہا ہم کسان جس کا پریوار بڑھا لے کے نام دنی کم تھی گھر کی جمین شرف دو اکڑ ہے پریوار کا پالن صحیح ڈنگ سے نہیں ہو پاتا اس لیے کچھ جمین ٹھیکے پر بھی لی لیتا ہے لیکن پھر بھی گرید بھی روگوں سے گیرے رہتا ہے تو گریبی روگ اسے گیرے رہتا ہے اور وہ ساٹھی کی فسل بیچ کر اپنے گھر پر آتا ہے پیسے اس کے پاس میں ہیں لیکن پھر بھی چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے اس کی اداسی کو دیکھ کر کے اس کی پتنی کملا دیوی جو آٹھ میں پاس ہے اس سے اس کی اداسی کا کارن پوچھتی ہے اور بولا رام اس کا جباب دیتا ہے یہی سے یہ کتھا کارنی شروع ہوتی ہے جس کا نام منا رکھ رکی ہے آج کا کسان تو پہلی رکھنی یہ شروع ہوتی ہے کہ تیرے چیرے پہ میرے پیا کیوں شیو داسی چھائگی رہ میرا زبتہ زنم کسان کا جان مرمہ آگی دونوں بیر مردوں کی مطلب ملما بات ہے ایک لائن بیر کیا ہوگی تو ایک مرد کیا ہوگی تو پہلی لائن تھی ہے عورت کی گاہ کے کون سنایاں سکتے ہیں گاہ کے تو سنایاں تو دے ہوا لیکنی بنا ساز باز کا بھی کمیں گانا پھر وای بھی رائے گی بھلے میرا سیاں ہی تو آپ کار دے رہوں بھی شروع موڑوں کا ساز ہوگا ہے میرا سیاں تو ضرورت نے مارا برگتے ہیں پھر بینیوں کو بنا ساز نہیں گائیں سکتے ہیں انا پھر بینیوں کو ساز باز میں اچھی لگ ہے یہ تو باتیں باتیں ساز باز بینیوں کو کر کے گاہ رہے ہیں ساز باز بن گانا پھیکا نہ وہ داٹ میرے سینیوں کے گانا ہوئے تو سنو تیرے چیرے پہ میرے پیاکیوں شیو دا سی چھاگی میرا زبت جنم کسان کا ہو گیا جان مرمہ آگی کیوں کر جان مرمہ سیتنے کونیا بات بتائی رے کرم کروں پر پھڑنا ملتا چڑری شرکرڑائی نوبلی جھٹکے کام کریا کر بالم ہو جا سفل کمائی بلہ ہم چوبیس گھنٹے جھٹوں سے پھر بھی شرکرڑ کسائی نوبلی آج فصل بیج کے آریا پھر بھی کیوں تبیت گبر آگی بلہ رہا چھے مینہ جی میری کمائی تو یا ایک منٹ میں جاگی نوبلی ایک منٹ میں کیوں زیادہ نہ کتنے کشے کٹھا رہا کھا بلہ خاد بیج کا کرزہ دینا فصل بکن تک لیا رہا کھا نوبلی بھتو پرچہ اتر ناز تنا ڈانگرہ کا بھی نا رہا بلہ رہا چھے خود کھانے کا بھی ناز بیچ دیو مارا پھر بھی کرزہ بیا رہا نوبلی ترے کرچے خیتر میرے پیا میں ٹوم بھی پڑھن بیٹھا گی بلہ تری شاری ٹوم چھٹائی دیوں گا رہا جے میری جوپی بھی آگی کیوں خیتی میں تو کمیں بچ دا نہیں پسو پڑھو بیچ کے ناز کا کسان کام چلا رہا ہے خیر نوبلی خاد بیجتہ نیارا پیا تو کش پہ کے کے لیایا تھا بلہ کیلیاں کے بھی دینے شمنہ جن کا ٹھیک کا ٹھایا تھا اور نوبلی ٹیک ٹرالہ بھی مانگے پیا جس پہ کھے تو وہ آیا تھا بلہ مال در خاص کا پارم آج پٹواری بھی آیا تھا نوبلی پیشے تو نوبلی بٹ جیاں گے وہاں ماری میند کتا جاگی بلہ ماری چھے مینیاں کی میند نیتے مینگی کھیتی کھاگی نوبلی بڑے چھوڑے کی وردی لیا جو پٹن مندر سا زاریا بلہ تن وردی کی پڑری شہماں موسکل کروں گو جا رہا بلہ چھوڑے کی وردی چھوڑے کی وردی چرور شماں چا پیش دیئے پیا نارا نوبلی بڑے دانے بھی کون خرید یہ کتنے پھر ہیں اوارا کہ لیلا رامنا ملی ٹیمپ سدا بیجڑی بھاگی گروہ مین پال کسان پچھڑیا چوٹ جگر میں لگی تو یہ تھی آج کے مطلب کسان کی آلات ہے پھر ایسا مطلب آدمی کسان نے ہے جو بار بار کاٹا اونے کے بعد میں بھی اوے دندہ کر سکے تو کسان کر سکے ہے اگلی قویتہ میں مطلب آپ کو بتاؤں گا کہ جو کسان کی پتنی ہے یہ بھی دریاء دل اور بزر کی چھاتی واری ہوتی ہیں اور کسان تو بزر کی چھاتی کا ہوتا ہی ہے